کسی نے کیا خوب کہا ہے چھوٹی چھوٹی گلتیاں کرنے سے بچا کرو کیونکہ انسان اکثر پتھر سے ٹکرا کر گرتا ہے پہاڑ سے نہیں ایک سمیں کی بات ہے دو بہت اچھے دوست تھے وہ اکثر اپنا سمیں ایک ساتھ بیدایا کرتے تھے ایک دن وہ دونوں ناؤں کے سہارے ندھی پار کر رہے تھے باتوں باتوں میں دونوں دوستوں کی کسی بات کو لے کر بحث ہو گئی بحث اتنی بڑھ گئی کہ ایک دوست نے غصے میں چپو اٹھا کر جور سے ناؤں کے بیچ میں مار دیا جس سے ناؤں میں ایک چھید ہو گیا جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے ناؤں میں پانی بھرنے لگا یہ دیکھ دوسرا دوست بولا ارے مورک تم نے یہ کیا کر دیا اب ہم یہاں سے آگے کیسے جائیں گے تو وہ پہلا دوست بولا انجانے میں مجھ سے یہ گلتی ہو گئی مجھے معاف کر دو تھوڑی ہی دیر میں ناؤں ڈوب گئی اور دونوں دوست کسی طرح تیار کر ندی کے کنارے آئے تب دوسرا دوست بولا کہ تمہاری چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے آج ہماری جان بھی جا سکتی تھی یہ چھوٹی سی انسپیریشنل اسٹوری یہ بات سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی لائف کی ہر چھوٹی سے چھوٹی گلتیوں پر دھیان دینا چاہیے لائف میں ہم بہت سی ایسی گلتیاں کرتے ہیں جو دکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسی گلتیاں ہماری لائف کی سب سے بڑی مصیبت بن جاتی ہیں جتنا ہو سکے چھوٹی گلتیاں کرنے سے بچنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں اکثر بڑا روپ لے لیتی ہیں ہم اکثر کئی بار یہ سوچ کر لوگوں کی اور خود کی بھی گلتیاں معاف کر دیتے ہیں کہ چھوٹی سی تو بات تھی ایسا تو ہوتا رہتا ہے لیکن جب وہ بات بڑی بن جاتی ہے پھر اس وقت ہمیں افسوس ہوتا ہے گلتی بھلے ہی چھوٹی ہو یا بڑی ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ گلتی تو گلتی ہی ہوتی ہے یہ بات وقت رہتے انسان اگر سمجھ جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے دھنیواد دوستو